بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کل جس چیز کا ہمیں بہت ہی دھیان رکھنا ہے اور میرا اس وقت تخاطب ان اہل علم حضرات یعنی علماء کرام اور صاحبانِ دارالافتا سے ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ دارالافتا میں بیٹھے ہوئے مفتی حضرات جب کوئی فتوہ جاری کرتے ہیں تو انہیں استفتاہ کی عبارت کو بغور پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس پہ غروف فکر کرنا چاہیے سائل کو دیکھنا چاہیے اور اپنے جو زمانے کے تقاضیں ہیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے کچھ فتاوہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماز دینی معلومات کے لیے جاری کی جاتے ہیں اور مصطفتی جو ہوتا ہے وہ ماز کسی عمر کا شریع وہ حکم معلوم کرنا چاہتا ہے جیسے کسی سائل کو زکاة کا نہیں معلوم تو وہ کسی عالم سے کسی مفتی سے یہ سوال کرتا ہے کہ زکاة کا نصاب کیا ہے اور میں کس طرح زکاة ادا کروں اور کون کون سے مصارف ہوں گے کہاں کھاں میں زکاة کی جو پیسے ہیں وہ خرج کر سکتا ہوں تو اس طرح کوئی نماز کے حوالے سے کوئی تحارت وضو تیمم غسل کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے تو ایک تو فتاوہ کی یہ قسم ہے کہ اس طرح جو استفتا آتے ہیں تو ان کی جواب میں جو فتاوہ تحریر کی جاتے ہیں تو ان میں تو بہت کم اختلاف اور فتنہ کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ فقہ حنفی کے مطابق پتوہ جاری کریں گے لیکن کسی شافعی کو کسی مالکی کو کسی ہنبلی کو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے یا جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہے اہل تشیعوں میں سے تو وہ اس اپنی فقہ کی روشنی میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف کرے گا یا رکھے گا تو ایک قسم تو فتاوہ کی یہ ہو گئی اور اس میں فقہ حنفی پہ چلنے والے علماء جو ہیں وہ اس کے مطابق سائل کی مصطفطی کی رانمائی کرتے ہیں ایک فتاوہ وہ ہے جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے اور کسی شخصیت کے بارے میں کوئی استفتا کیا جاتا ہے تو اس استفتا کے جواب میں وہ فتاوہ جاری کی جاتے ہیں تو ایسے فتاوہ جاری کرتے وقت تحریر کرتے وقت بہت ہی دھیان سے کام لینا چاہیے بہت ہی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور جس شخصیت کے بارے میں بوچھا جا رہا ہے اس شخصیت کی معاشرتی حیثیت کیا ہے عوام کے اندر اس کی مقبولیت کیسی ہے اور خود اس کی علمی حیثیت کیا ہے اگر تو وہ شخصیت ایک علمی شخصیت ہے اور وہ قرآن و سنت سے آگاہ ہے تو پھر اس شخصیت کے بارے میں جو استفتا کیا جائے گا جو سوال پوچھا جائے گا اس سوال کے جواب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر ماز جیسا کہ بعض مفتی حضرات کا یہ ایک طریقہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو تحریر آتی ہیں ہم نے اس تحریر کے مطابق فتوہ جادی کرنا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے جو قدیم علماء و مشایخ گزرے ہیں انہوں نے اصول بتائیں ہیں انہوں نے اپنے تلامزہ کی تربیت کی ہے ہم نے بھی اپنے مشایخ سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے تو ایسا فتوہ جس فتوہ سے ایک فتنہ پھیلتا ہے اور اس شخصیت کے بارے میں لوگ شریح حکم معلوم ہونے کے بعد اپنی طرف سے کوئی کیٹڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں جس کہ وہ اہل نہیں ہوتے وہ کسی عوضے پر براجمان نہیں ہوتے تو ایسا فتوہ جاری کرتے وقت بہت ہی ایتیات سے کام لینا ہوگا اور بعض فتوہ یعنی استفتاعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تحریری طور پر جواب نہ لکھنا بہتر ہوتا ہے اور سائل کو سمجھا دینا کافی ہوتا ہے ہمارے عدوان مشایخ کا متقدمین و متخفیرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے خود ہمارے سرسلہ کے اور ہمارے اسحادزہ کا اور ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملد قدس سرور کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے تو اس لیے اس میں بہت ایتیات کی ضرورت ہے ماز یہ کہہ دینا کہ ہمارے سامنے تو تحریر آئی تھی ہم دار الفتا میں بیٹھے تھے ہم نے جواب لکھنا تھا ہماری شعری ذمہ داری تھی شریع ذمہ داری جو ہے اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ماز یہ ساری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ایک تحریر سوال نمہ آپ کے سامنے آگئی اور آپ نے اس کا جواب لکھ دیا تو معاف کیجئے گا بہت سارے ایسے مفتی ازرات ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہے جو بڑے اہل افتا کے پاس نہیں بیٹھے اور ماز وہ آج کل ایک کورسہ بنا ہوا وہ کورس کر لیا چند کتابیں اور چند فتاوہ سامنے رکھ لیے اور بس اسی سے نکل در نکل کر کے اور ایک فتوہ جاری کر دیا جس کے فوائد کے بجائے زیادہ نقصان ہوتے ہیں اس روش کا یہ جو ایک مخصوص قسم کا سوال آتا ہے استفتا کی شکل میں اور پھر اس کا جواب دے دیا جاتا ہے اور اس میں سائل بعض نجی معافل میں تحریر میں تو جو الفاظ ہوتی ہیں لیکن نجی طور پر بھی وہ مفتی عزرات سے رابطہ کر کہتا ہے کہ آپ اس کے جواب میں یہ بھی لکھ دیں یہ بھی لکھ دیں تو اس طرح کچھ تو بین المصالق سے چلتا رہتا ہے کہ کوئی استفتا کسی دوبندی نے کر عالم ہے بریلوی مفتی ہے اپنے آپ کو آلہ حضرت سے منصوب کرتا ہے آلہ حضرت قدس سر بہت عظیم شخصیت ہیں اور عشق رسول کی جو انہوں نے برے صغیر میں ایک تحریک چلائی ہے الحمد اللہ سم الحمد اللہ کہ ہم آپ کے اسی تحریک کے خوششین میں سے ہیں اس آپ جو عشق رسول کی جو آپ نے شمہ جلائی ہے ہم اس کی روشنی حاصل کرنے والوں میں ہیں الحمد اللہ اور جو آپ نے مہ قدع عشق و محبت سجایا ہے ہم اس کے پیالہ گیروں میں سے ہیں تو ان سے جو منصوب ہے وہ اب ایک اپنے فتاوہ میں ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جو آل حضرت سے منصوب نہیں ہیں کسی اور مسئل سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کسی بھی حوالے سے آل حضرت کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رزوی نہیں ہیں ہم ہمارا تعلق ہمارا سلسلہ کوئی اور آرہا آرہ ارے اپنا اور مطبوع اور غیر مطبوع اور غیر مطبوع فتاوہ کی تو تعداد بہت زیادہ ہے ایسے ایسے فتاوہ لکھے جاتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فتوہ مصطفی نے پوچھا تو مصطفی کے پاس ہوگا پھر جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو پھر وہ مصطفی پہنچاتا تھا اور اگر تھے وہ طریقہ بھی بہت خطرناک تھا لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ اب ابلاغ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ابلاغ میں اتنی سرط اور اتنی تیزی آگئی ہے کہ فوراں اس کو موبائل میں اس تحریر کی تصویر بنائی فوٹو کھینچا اس کا اور فتنہ زا ہو فتنہ افضا ہو فتنہ پرور ہو تو پھر وہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور آج کل ایسی ہو رہا ہے کل پر سو میں ایک نجی محفل میں ایسے بات چلی تو میں نے ایک تحریر لکھی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ ایسا استفتاء یعنی سوال مسئلہ جو کسی دینی اور علمی شخصیت کے بارے میں ہو تو مفتی کو چاہیئے کہ اس کے جواب میں ایتیاد سے کام لے کسی عالم کو جاہل سمجھ لینا کم مز کم ایک مفتی گزیب نہیں دیتا عوام کو تو علم نہیں ہوتا لیکن مفتی کو معلوم ہوتا ہے کہ مد مقابل بھی جو مقابل میں ہے جو سامنے ہے جس کے بارے میں فتوہ کیا جا رہا ہے مد مقابل بھی ان تمام کتابوں کا علم رکھتا ہے جن کی بنیاد پر میں فتوہ تحریر کر رہا ہوں یعنی یہ مفتی کو ذہن میں رکھنا چاہیے اب ظاہر ہے اگر آپ کسی عالم کے بارے میں قرآن سے کوئی آیت لے کر اپنے فتوہ میں شامل کر رہے ہیں یا حدیث کوئی لکھ رہے ہیں یا رد المحتار اور در مختار اور بہار شریعت فتاوہ رضویہ اور فتاوہ عالمگیری اور فقی کتابوں میں سے آپ کوئی نور لیزا سے بھرت لیتے ہیں یا کنز الدقائق سے لیتے ہیں مختصر القدوری سے لیتے ہیں یا الہدایہ سے لیتے ہیں یا شر الوقایہ سے لیتے ہیں یا شر الیاز سے لیتے ہیں یا باقی جو کتابیں ہیں اور پھر اوپر جو فتاوہ کی کتابیں ان سے آپ لیتے ہیں تو فقہ نفی کی جو کتابیں وہاں سے آپ لیتے ہیں تو یہ ساری عبارات اگر ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں آپ فتوہ جاری کر رہے ہیں تو یہ عبارات اس نے بھی دیکھی ہیں یہ کتابیں اس نے بھی پڑی ہیں یہ کتابیں آج تو کوئی ابھی 2018 میں تو نہیں آگئی یا 2017 میں تو یہ نہیں آئی کہ اس شخصیت کے علم میں نہ ہو اس لیے میرے خیال ناقص خیال کے مطابق یہ فتوہ جو جاری ہو رہے ہیں خاص کر شخصیات کے حوالے سے ہوتے ہیں ان میں بہت ہی اپنے نفسانی خواہشات کو اس میں شامل کیا جارہا جو قطعا شریعت میں جائز نہیں کیونکہ فتوہ جو شریح حکم ہے وہ قرآن سنت اپنی نفسانی خواہش کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اب شخصیات سے ہٹ کر کچھ فتوہ بعض امور کے حوالے سے ہوتے ہیں مثلا کسی دیوبندی سے کوئی عید ملاد نبی کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے تو دیوبندی اس کو بدت کہنے میں بھی نہیں چاہتا اور عجیب غریب اس میں باتیں ایسی اپنے فتوہ میں تحریر کر دیتا جو ماز اس کے ذوق کی بات ہوتی ہے اگر اس کو پسند نہیں نات پڑھنا دھن کے ساتھ پسند نہیں تو نات کو بھی بدت قرار دے گا ایسے ہی قوالی اس کو پسند نہیں تو وہ قوالی کو بھی بدت قرار دے گا دے گا تو یہ اپنے ذوق کی جو باتیں ہیں یہ کسی مفتی کو زیو نہیں دیتا کہ وہ شریعت پر اپنے ذوق کو مسلط کرتا پھرے اور اپنے ذوق کی باتیں تحریر کر کے اور اس کو ایک شریف فتوہ کے طور پر جاری کرتا پھرے اور عوام جو بے علم ہوتے ہیں جن کی مثال قرآن مجید میں جانوروں کی طرح انہیں کہا گیا ہے ظاہر ہے عوام جو اپنے دنیاوی کاموں میں دنیاوی امور میں مشغول ہوتے ہیں اور جنہوں نے قرآن اور سنت کو نہیں پڑا جنہوں نے علوم اسلامی کی تحصیل نہیں کی تو انہیں کیا خبر ہے انہیں جس فرقے کا جو مفتی جو مولوی بتا دیتا ہے وہ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے ذوق کی احساس پر اور اپنے ذوق کی بنیاد پر کوئی فتوہ جاری نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے خشیت الہی دل میں ہونی چاہیے وہ اور ایک چھوٹا سا گمنا مفتی کوئی آ کر ایک تحریر لکھ کے اس کو فتوہ بنا کے شائع کر دیتا ہے اور پھر ویڈس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے وہ فتوہ پھیل جاتا ہے اور پھر اگر کوئی اس میں کوئی بات کی تھوڑی بہت کوئی کرے تو اس پہ مناظرہ کا لفظ استعمال کر کے اور مناظرہ کرنے پہ اتر آتے ہیں حالانکہ مناظرین کی آلت آج کل کے مناظرین کی آلت بھی اس طرح نہیں آیا کہ جیسے پہلے اہل علم تھے اور مناظرین تھے تو ایسا فتوہ جو جاری کرنے میں فتنہ تحریر کرنے میں فتنہ پھیلتا ہو تو یہ بھی علماء و مشایخ جو متقدمین نے فرمایا ہے کہ اس فتوہ کو تحریر نہ کیا جائے اور مصطفی کو جیسے مناسے سمجھیں اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اسے پاس بٹھا کر اسے سمجھا دیں اور جس فتوہ میں بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیا جائے اور اس میں شریح حکم بیان کیا جائے اس میں اپنے ذوق کو معاذ اللہ اور اپنی نفسانی خواہش کو اس میں مت داخل کیا جائے بہت سارے ایسے فتوہ ہیں جو چھپ بھی چکے ہیں اور جو نجی طور پر وٹس ایپ میں یو ٹیوب میں فیس بوک پر مختلف جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں چھلتے رہتے ہیں اور ہمارے پیش نظر رہتے ہیں تو اس میں بہت ہی ایسیات سے کام لینا چاہیے موضوعات فتوہ میں عقائد سے ہٹ کر ایک تو یہ سوال کی جاتا ہے کہ فلان ایک عالم ہے تو اس کی ٹوپی ایسی اسے ہٹ کر ایک اور طریقہ چل نکلا ہے کہ اگر کسی شاعر نے کوئی شیر پیش کر دیا یا کسی نادخان نے کلام پیش کیا تو فوراں اس پہ فتوہ جاری ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھیں بہت سارے ایسے مفتی عدرات بلکہ اکثر بہت ہی کم ہی ایسے مفتی ہمارے علم میں ہیں کہ جو ذوکشیری رکھتے ہیں اور شیر شناس شیر فہم ہے یعنی انہیں شیر فہمی کی دولت مجسر ہے تو ایسا مفتی جسے شیر فہمی کی جو دولت ہے وہ مجسر ہی نہیں اور وہ بغیر کسی بڑے استاد شاعر سے رابطہ کی خود بخود ہی اس کا ایک خاص مفہوم نکال کر اس کلام کو غیر شریع قرار دیتا ہے اور پھر فتوہ جاری کر دیتا ہے کتنے نادخانوں نے برسر عام ان سے یہ کہا گیا کہ تو معافی مانگو یہ کرو اور وہ کرو اور یوٹیوب پر بھی میں نے بعض کلپ دیکھے تو اس محفوظ نہیں رہ سکتا کوئی شیر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا یہ ایسی ہے کہ جیسے علامہ اقبال مرہوم نے شکوہ جب لکھا تھا نظم شکوہ جب لکھی تھی تو اس پر بعض اہل علم نے اسے غلط کرا دیا تھا لیکن جب انہوں نے جواب شکوہ نظم لکھی تو پھر وہ انہیں نظم شکوہ جو ہے وہ درست نظر آنے لگی تو شاعر جو ہے چونکہ وہ شیر کہتا ہے میں خود بھی ذوک شیری رکھتا ہوں الحمدلللہ اور کئی میرے مجموعے ہیں شیری میں ہر سنف سخن میں الحمدلللہ تبعہ ازمائی کی ہے اور کئی زبانوں میں میں تبعہ ازمائی کی ہے چھے سات زبانوں میں میں شیر کہیں الحمدلللہ پانچویں کلاس میں تھا تو میں شیر کہنا شروع کی اور اب میری جی عمر ہو گئی ہے اور شیر کہتا چل جا رہا رہا ہوں اور کئی میرے مجموعے ہیں اور میں نے قصید مسنوی غزلیات ناتیہ کلام قطعات ربائیات تزمین نگاری ہر سنف میں میں نے الحمدللہ تبعہ ازمائی کی ہے اور اشعار اسحادزہ کے متقدمین کے میں نے ہزاروں اشعار پڑھے ہیں مطالعہ کیا ہے دباوین دیکھیں عربی فارسی اردو پنجابی ہزاروں اشعار کا مطالعہ کیا ہے اس طرح تو پھر جو مختلف کلام ایسے ہیں کہ اگر ایک مفتی کو ان کی سمجھ نہیں آرہی تو فورا اس پہ فتوہ لگا دیتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فتوہ لگا ہوتا ہے کیا وہ اس قابل ہے اسے مفتی کہنا چاہیے بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو فتوہ جاری کر دیتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں مفتی کہا جائے اور وہ اپنے آپ کو شریعت کا بہت ہی ماہر سمجھ کر دوسروں کو پسے کچھ ڈال کر فورا فتوہ جاری کر دیتے ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت کو اگر آپ ماننے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے تو صاف ظاہر لکھا ہے اور مفتی حضرات کا یہ طریقہ کار تھا جیسا کہ ہم نے بعض فتوہ بھی دیکھے اور خود ہماری تنبیر بھی چکی کی گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک فتوہ تحریر ہونے کے بعد پھر مختلف مفتی حضرات کو وہ فتوہ کی تحریر دکھائی جاتی تھی اور پھر وہ اس کو اس کی تصدیق کرتے تھے اور نیچے لکھتے تھے اس طرح کے جو ہے وہ کلمات اس طرح کے جملے تحریر کرتے تھے تو یہ آج کا ایک رواد چال نکلا ہے فوراں بس کچھ تحریر لکھی اور فتوہ نموہ اس کو کہا فتوہ نموہ تحریر لکھی اور اس کو فتوہ کہا فوراں اس کو کمپوزیٹر کے حوالے کیا اس کو کمپوز کروایا فوراں اس کی ایک پی ڈی ایف فائل بنائی یا اس کی ایک تصویر بنائی اور ذرائع ابلاغ جتنے اس سب پر پھیل دیا جاتا ہے اور اس سے نئے سے نئے فتن جاری ہو رہے ہیں اس لئے میں بہت عدب کے ساتھ گزارش کروں گا مفتی حضرات سے کہ اپنے آپ کو عقل نہ سمجھو اپنے آپ کو بہت ماہر علوم اسلامی اور علوم نقلی نہ سمجھو بلکہ کوئی بھی فتوہ جاری کرتے وقت استفتا کی عبارت کو بہت غور سے پڑھو اور یہ دیکھو کہ کیا یہ استفتا جو ہے یہ کوئی فتنہ جو ہے والفتنہ تو عشد من القتل تو فتنہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے ایک کہاں قتل اور کہاں جو ہے وہ فتنہ تو اگرچہ بظاہر قتل زیادہ جو ہے وہ ایک مسئبت کا کام اور ایک پریشانی کا اور ایک لگتا ہے لیکن فتنہ کو اس سے بڑی مسئبت قرار دیا گیا اور اس سے زیادہ اشد کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا یہ سیغہ اس میں تفضیل تو اس لیے فتنہ سے بچنا یہ بھی تو شریع ذمہ داری ہے مفتی کی کہ وہ فتنوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچائے تو بس یہی عرض ہے کہ فتوہ تحریر کرتے وقت شریع حکم کو پیش نظر رکھا جائے اور فتوہ تحریر کرتے وقت اصری تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے مقاسد شریعت کو پیش نظر رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا اس یہ جو استفتا اس کا جواب لکھنا ضروری ہے کیا اس سے کوئی فتنہ کا تو دروازہ نہیں کھل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اپنے ذوق کو بہت پیچھے رکھنا ہے شریع حکم بیان کرتے وقت اپنے ذوق خام خاک بہت سے ایسے فتاوہ ہیں جن میں قرآن سنت کی عبارات اور دلائل کام ہوتے ہیں اور اپنی ذوق کی جو وضاحت ہوتی ہے اس پہ پیرے کے پیرے لکھ دیے جاتے ہیں اور اس طرح پھر ایک خرابی در خرابی کی سورج پیدا ہو جاتی ہے تو میرا مقصد یہی تھا چونکہ بعض نجی معافل میں اس طرح کی باتیں ہوئیں اور چونکہ میں شیعر بھی کہتا ہوں ہمارے اشعار بھی ہمارا کلام بھی مختلف لگا دیں کہ کوئی حکم لگا دیں خاکسار کے کسی شیعر پر اگر کوئی صاحب شریع حکم لگانا چاہے تو میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کے ذین میں یہ رہنا چاہیے کہ ایک تو شریع حکم لگانے سے پہلے اس خاکسار سے رابطہ بھی ضرور کر لی جیئے گا کہ جب بھی کہیں کوئی میرا کلام پڑا جائے اور دوسری بات یہ آپ کے ذین میں رہنی چاہیے رابطہ کرنا اس لیے بھی آپ کا ضروری بنتا ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پر آپ فتوہ جاری کریں گے الحمدلللہ وہ کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں درس نظامی کی تحصیل میں نے بھی کی ہوئی ہے اور افتاقی تربیت میری بھی کی گئی ہے میرے بزرگوں نے میرے والد گرامی حضور قدس سر تلمیز حضرت محدث عظم فیصل آبادی انہوں نے کی ہوئی ہے تو اس لیے کوئی بھی فتوہ جاری کرتے وقت اتیاد سے کام لیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حمی وناصر ہو وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ